موسیقی ایزلک ایسٹ کے بارے میں جو کہ ہماری فارمیسیز یا ڈرگ سٹور پہ 500 سے نیچے ایزلی مل جاتا ہے کہ ایزلک ایسٹ کیا ہوتا ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں آپ نے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور کون سی سکرن ٹائپ کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کلنے لوگوں نے نہیں کرنا اور اس کے بارے میں جتنے بھی پروز اور کونز ہیں وہ میں سارے ڈسکس کروں گی سو آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھنا ہے اور ہاں اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں چلے اب بات کرتے ہیں کہ ایزلک ایسٹ کیا ہوتا ہے اور یہ ڈسکورڈ کیسے ہوا تھا اس کے ہسٹری کیا ہے جو لوگ اکثر سویمنگ کرتے تھے یا جن کا ایکسپوجر بہت زیادہ سن ایکسپوجر ہوتا تھا سپیشل جب بیش پہ تو ان کی باڈی پہ وائٹ پیچز پرومیننٹ ہوتے تھے جب ان کو اگزامین کیا گیا ان کو ڈیپ لی جو ہے وہ سٹڈی کیا گیا تو ان وائٹ پیچز کو بسکلی جو کہ ایک یسٹ انفیکشن ہوتا تھا جسے ملیسیزیا کہتے تھے وہ جو ہے وہ آپ کی ایزلک ایسٹ پرڈیوس وہ یسٹ کرتی تھی جس کی وجہ سے یہ وائٹ پیچز بنتے تھے سو وہاں سے یہ ایزلک ایسٹ ڈسکورڈ ہوا کہ یہ ایزلک ایسٹ جو ہے یہ آپ کی سکن کے اوپر ہائپو پیگمنٹڈ سپورٹس یا پیچز بنا دیتے تھے وہ پیچز کیسے بناتے تھے یہ ایزلکیسی جو ہماری باڈی میں ایک ٹائرو سینیز انزائم ہوتا ہے جو کہ میلانین کو کنورٹ کرتا ہے میلانین جو ہوتا ہے ہماری باڈی میں یہ ہماری سکن کو ڈاک کلر دیتا ہے جن کا کلر زیادہ ڈاک ہوتا ہے ان میں میلانین کی پروڈکشن ہے یا جو پیدا ہونے کی مقدار ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو جو اگر ٹائرو سینیز انزائم کو روک دیا جائے تو میلانین کی پروڈکشن کم ہو جاتی تھی اور جس کی وجہ سے وہاں پہ میلانین نہیں بنتا تھا اور وائٹ پیچز بن جاتے تھے سو وہاں سے یہ ایزلکیسیڈ کا کام یہ کیسے کام کرتا ہے اس کو بھی ڈسکور کیا گیا یہ تھی اس کی ہسٹری یہ کیسے ڈسکورڈ ہوا اب ہوتا کیا ہے ایزلکیسیڈ ایک ڈائی کارباکسلک ایسیڈ ہے جو کہ نیچولی پریزنٹ ہوتا ہے رائے میں بالے ویڈز اور سرٹن انیمل پروڈکٹس میں یہ پائے جاتا ہے اب اگر میں سکن ٹائپ کی بات کروں تو یہ ایزلکیسیڈ بہت اچھا انگریڈینٹ ہے یہ ہر سکن ٹائپ کے لوگوں کے لئے سوٹے بل ہے اگر ایون کے سنسٹیف سکن ٹائپ کے لوگ جو بہت سے پروڈکٹس ہو لائک اے ایچ ایس بی ایچ ایس جو ان کو نہیں برداشت کر سکتے یا نہیں یوز کر سکتے ان کی سکن جو ریکٹ کرتی ہے تو سنسٹیف سکن والوں کے لئے بھی یہ ایک اچھا انگریڈینٹ ہے وہ بھی اس کو ایزلی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت کم جو ہے نا وہ ریکٹ کرتا ہے ایون کے بہت کم چانسیز ہے اس کو ایزلی ڈاکٹر بھی پریسکائپ کر دیتی ہیں لیکن ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے کوئی بھی سکن ٹائپ ہے آپ کو بھی پروڈکٹ یا انگریڈینٹ فرسٹ ایم یوز کریں تو ہمیشہ پیچ ٹیسٹ کیا کریں میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں کہتی ہوں پیچ ٹیسٹ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ کی سکن کس چیز کے لئے ریکٹ کر جائے لیکن یہ ایک بہت سیف انگریڈینٹ ہے چلیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا کیا بینیفیٹس ہیں جو ایزلی کیسیڈا یہ ایک ملٹی ٹارگٹنگ ڈرگ ہے یہ ہمارے سیلز کو ٹارگٹ کرتی ہے جو بہت زیادہ ہائپر فنکشننگ کر رہے ہوتے ہیں اب ہائپر فنکشننگ کون کون سے ہماری سکن میں جو سیلز کر سکتے ہیں جیسے انفلیمیشن ہو رہی ہوتی ہے یا سیلز کی بہت زیادہ پرویفریشن ہو رہی ہوتی ہے یا پھر ہمارے سیلز کی بہت زیادہ ہائپر پیگمنٹیشن جو ہوتی ہے جو مطلب زیادہ میلانین کی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے جتنے بھی سیلز ہماری باڈی میں جو بہت زیادہ ہائپر فنکشننگ کر رہے ہوتے ہیں نا یہ ان کو ایسلی کے سر جا کے ٹارگٹ کرتا ہے اور ان کے فنکشن کو جو ہے وہ سلوڈ ڈاؤن کر دیتا ہے اور اس طرح یہ اپنا کام کرتا ہے اب اگر بات کریں اگر اگر یہ جن سیلز کی ہائپر انفلیمیشن اوری ہوتی ہے تو پھر یہ کیسا انٹی انفلیمیٹری کام کر رہا ہے مطلب کہ جو ہمارے ایکنی ہوتی ہے یا جو روزیشہ ہوتا ہے ہمارے سکین پر اس میں یہ بہت اچھا انگریڈیٹ ہے کیونکہ ایکنی میں بھی یہ ہوتا ہے نا آپ کے جو سیلز ہوتے ہیں اس کی انفلیمیشن ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ایک بہت اچھا انٹی ایکنی ایجنٹ ہے اور اس کے علاوے یہ انٹی بیکٹیریل یا انٹی میکروبیل بھی اس کے بینیفٹس نظر آتے ہیں یہ ایزا انٹی بیکٹریل بھی کام کرتا ہے اس کے بعد اگر آپ کے سیلز کی بہت زیادہ ہائپر پرویفریشن ہو رہی ہے جیسے کہ ہمارے جو سیبم پروڈکشن والے سیلز ہیں جو بہت زیادہ سیبم کی ہمارے سکین میں سیبم کی پروڈکشن ہو رہی ہے یا آئل کی پروڈکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے جو بعد میں کنورٹ ہوتے ہیں ہمارے بلیک ہیڈز یا وائٹ ہیڈز میں جا کے تو یہ ان کی جو کام ہے نا اس کو بھی سلو ڈاؤن کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا انگریڈینٹ ہے کہ اس میں اگر آپ کے بہت زیادہ بلیک ہیڈز بن رہے ہیں یا وائٹ ہیڈز بن رہے ہیں تو یہ اس کے کو بھی جو ہے نا وہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور بہت اچھا انگریڈینٹ ہے سپیشلی اگر گرمیوں میں آپ کو یہ ضرور استعمال کرنا چاہیے اس کے بعد تھرڈ پر اگر اس کا کام دے پر جو ان سیلز کی ہائپر جو ہے نا پگمنٹیشن جو بناتے ہیں یا جو میلازمہ ہماری سکین پہ ہوتا ہے جن کے چھائیاں بن جاتی ہیں سیمپل ورڈ میں تو ان کے لیے بھی یہ ان سیلز کو ٹارگٹ کرتا ہے جو بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے کام کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے یعنی ٹائروسینیز انسائم کی جو ہے نا اس کو انہیبٹ کر دیتا ہے جس کے وجہ سے میلانین کی پروڈکشن کام ہوتی ہے اور جو ہمارے پیچز بن رہے ہوتے ہیں یا جو چھائیاں بن رہی ہوتی ہیں میلازمہ تو اس کے وہ ختم کر دیتا ہے لیکن اس کے یہ ہے کہ جو سیلز ہائپر فنکشنگ ہماری باڈی میں ہوتے ہیں انہی کو ٹارگٹ کرتا ہے اگر آپ یہ اس کو اس طرح یوز کریں گے آپ اس کو سیمپل سکین پہ استعمال کریں تو ہماری سکین کو جو ہے نا یہ وائٹ کر دے گا لائٹ کمپلیکشن کر دے گا تو ایسا نہیں ہے نورمل سیلز کو یہ کچھ نہیں کہتا جو سیلز جو زیادہ گھڑ بڑ کر رہے ہوتے ہیں صرف انہی کو جا کے جو ہے نا وہ ذرا تسلی دیتا ہے روکتا ہے تو اس لئے اگر آپ کے کوئی سپارٹس بنے ہوئے ہیں ایکنی مارکس ہیں تو وہ سکین والے بھی اس کو ایسلی یوز کر سکتے ہیں یہ بلیچنگ ایجنٹ نہیں ہے لیکن جو ہائپر فنکشنگ سیلز ہیں ان کے لئے بہت اچھا یہ انگریڈینٹ ہے اب لائک اگر آپ کے ایکنی ہے تو آپ ایسلی کیسٹ کے ساتھ بنزائل پروکسائیڈ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں یا اس طرح کی جو کلنڈا مائسین اس طرح ہوتی ہیں وہ تو ایک پروپر پسکپشن ہوتی ہے اس میں جو پیشنٹس ان کو ریکمنڈ کی جاتی ہے وہ یوز کرتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ کے ہائپر پگمنٹیشن ملازمہ یا چھائیاں ہیں تو اس میں آپ کو جو ایسلی کیسٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کوجی کیسٹ وغیرہ کو کمبائن کر کے یوز کر سکتے ہیں تو یہ زیادہ اچھے سے کام کرتا ہے جب دو انگریجنٹ جوز ہو رہے ہوں گے تو یہ دونوں بہت اچھے سے کام کرتے ہیں باقی آپ میں نے پگمنٹیشن پہ ہائپر پگمنٹیشن اور ایکنی وغیرہ پہ الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں آپ ڈیٹیل سے وہ دیکھ لیں وہاں پہ آپ کو روٹینز جو ہیں وہ ایسلی سمجھ آ جائیں گی کہ آپ نے کوئنسی پروڈکٹ کیسے یوز کرنی ہے اب اس کو کس ٹائم استعمال کرنا ہے آپ اس کو جو ہے وہ صبح کے ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں رات کے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس طرح کی جو ایکٹیوز ہوتے ہیں ان کو رات کو پریسکائب کرنا زیادہ پرافر سمجھتی ہوں کہ آپ رات کو استعمال کریں کیونکہ صبح میں سن لائٹ بھی ہوتی ہے تو جو ہے نا وہ آپ کی سکن جو ہے نا اس پر ایکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو دونوں ٹائم یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کہ آپ نے رات کو ہی کرنا یا صبح کو رات کریں گے تو زیادہ بہتر ہے اب اس کی فارمولیشن کے بات کر لیتے ہیں یہ ایزلی کسیڈ جو ہے نا وہ مارکین میں 10 to 20% آویلیبل ہوتا ہے ہمارے ڈرک سٹورز پر ایزلی جو ہے نا ایزلی کسیڈ کے جو جیل یا کریم فارم میں مل جاتا ہے اس کی نورن کے نام سے ملتی ہے جو کہ 20% ہوتی ہے ایک نورن کے نام سے جو کہ 15% ہوتی ہے موسلی ہم 15 سے 20% پریسکائب کرتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے کوئی بھی پرڈکٹ لے سکتے ہیں یہ بیسیکلی ایک پاودر فارم میں یہ پرڈکٹ پائی جاتی ہے یہ انگریڈن جو ہے نا وہ پاودر فارم میں ہوتا ہے لیکن جب اس کو ملائے جاتا ہے اس کی سسپینشن بنائی جاتی ہے اس کو ایک کریم یا جل فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو جب آپ اس کو اپنی فیس پر اپلائے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیر بعد جو ہے جب آپ کا واٹر جو ہے اس کے اندر جس کے ساتھ اس کو مکس کے بنایا گیا وہ ایوپوریٹ کر جائے گا تو یہ آپ کی سکن پر ایک وہ جو ایسے وہ پیلنگ آف لائک فیلنگ آپ کو آئے گی کہ جیسے کچھ چیز لگی ہوئی اگر آپ اس کو تھوڑا سا رب کریں گے تو اتنا شروع ہو جائے گی دیٹس پریٹی نارمل کیونکہ یہ ایک پاودر فارم میں بسیکلی انگریڈن پائے جاتا ہے اس کو وہ پانے کے ساتھ ملا اس کی سسپینشن یا سلوشن منایا جاتا ہے ویسے یہ پاودر میں ہوتا ہے جب وہ ایوپوریٹ کر گیا تو پیچھے آپ کی سکن پر پاودر رہ جائے گا اور وہی آپ کی سکن میں ایبزوب ہوگا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آپ نے لگایا تو یہ ایسے اتنا شروع ہو گیا یا پتہ نہیں پرڈک خراب ہے یا ہماری سکن خراب ہو رہی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ نارمل ہے اسی لئے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ آپ اس کو رات کے وقت یوز کریں کیونکہ رات کو آپ کو اپنے سونا ہی ہوتا ہے کسی نے آپ کو اس طرح دیکھنا نہیں ہوتا تو دن کے وقت جو آپ اس طرح لگا کے پھریں گے تو وہ اس طرح علو کی طرح چھیلے ہوئے آپ کی سکن کے پر وہ نظر آئے گا تو وہ اچھا نہیں لگتا سو باقی آپ کے مرضی ہے جیسے آپ کو اسی لگتا ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں سو اس سے کیا نکلتا ہے اگر آپ کے ایکنی ہے آپ کے ہائپر پیگمنٹیشن ہے آپ کے بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز کا ایشو ہے یا آپ کے کوئی ایکنی مارکس یا ایکنی سپورٹس بنے ہوئے ہیں تو اس کے لئے بہترین انگیریجنٹ ہے آپ اس کو ضرور خریدیں ضرور استعمال کریں اور اس کو جو ہے وہ ہر سکن ٹائپ کے لوگے استعمال کر سکتے ہیں یہ ہماری فارمیسیس میں پانچ سو سے نیچے مل جاتا ہے میری طرف صحیح رکومنٹیٹ ہے بہت اچھی پروڈکٹ ہے لیکن آپ نے اس کو جو ہےنا ٹائم دینا ہے استعمال کرنا ہے ٹائم دینا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے ریزرلٹ مل سکیں امید کر دیوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں خوش رہیں خوش رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ